اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ساختیاتی تنقید کے حوالے سے لیکن اپنی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ جیسے ہی میں نیو ویڈیوز کو اپلوڈ کروں تو ان کے نوٹیفکیشن آپ کو اسے وقت مل جائے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا تو چلیے بڑھتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف یہ ویڈیو ساختیات کے ٹاپک کا پارٹ ون ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ساختیات کیا ہے ساختیات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بناوٹ ترکیب ترتیب وغیرہ انگریزی میں اس کے لیے لفظ سٹرکچر استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے دھانچہ ترتیب بناوٹ اور عمارت ساخت کے ساتھ عربی علامت علف تے کا اضافہ کر کے ساختیات کی اسطلاع بنائی گئی ہے ساختیات کا مطلب ہے ساخت کا علم یا متعلیہ ساختیات لفظ لسان کی ایک عدبی اسطلاع ہے اس کا بانی ایک سویس ماہرے لسانیات فارڈین اینڈ ڈیسوسر تھا اس کے لیچنز پر مشتمل مجموعہ سب سے پہلے انیس سو سولہ میں منظر آم پر آیا جو کہ فرانسی زبان میں ہے انیس سو انشٹ میں اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ شائع ہوا اس کے خیالات و نظریات نے لسانیاتی فکر پر گہر اثرات مرتب کیے تنقید میں ساختیات وہ تنقیدی ذابطہ ہے جس کا آغاز مغرم میں انیس سو ساٹھ کے بانگوا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذابطہ بھی منظر آم پر آیا جس کو اسلوبیات کہا گیا ساختیات اور پسے ساختیات کو سمجھنے سے پہلے اسلوبیات اور لسانیات کو سمجھنا ضروری ہے ان کے بنیادی سونوں سے واقفیت اور آگاہی کے بغیر ساختیات کو سمجھا نہیں جا سکتا فارڈین ڈیسوسر کے احد تک زبان کے بارے میں مدرجہ ذلقسم کے افکار پائے جاتے تھے نمبر بن زبان لفظوں کا مجموعہ ہے جو الگ الگ مانی رکھتے ہیں نمبر ٹو الفاظ کی آزادانہ تصدیق ممکن ہے اور نمبر تری زبان کوئی جوہری یا قائم بلزاد چیز ہے سوسر نے زبان کے بارے میں مدرجہ خیالات سے انحراف کرتے ہوئے زبان کا نسبتی تصبر پیش کیا سوسر نے زبان کے اس نظام کے لیے دو اسطلاحات مطارف کروائیں پہلی لینگ اور دوسری کو وہ پیرول کہتا ہے لینگ کیا چیز ہے یہ کسی بھی زبان کی تجریدی ساخت ہے تجریدی ساخت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گرامر بھی آ جائے گی الفاظ کا باہمی ربط بھی آ جائے گا جملہ کس طریقے سے بنیں گا وہ سب کچھ لینگ کا حصہ ہے اس میں گرامر زبان کا اہم ترین جذب ہوتی ہے اور زبان کو کنٹرول کرتی ہے اس طرح یہ زبان کے ترسیلی نظام کو بھی کنٹرول کرتی ہے اسے زبان کا جامعہ تجریدی نظام کہا جا سکتا ہے عرف آم میں اسے زبان یا لسان یا لینگ کہتے ہیں یہ لسان کوائد و زبابت اور روایات کا وہ ذہنی تصور ہے جس کی روح سے ہم کسی لسانی سماج میں ترسیل و ابلاغ کا کام لیتے ہیں یعنی وہ تصورات یا خیالات جس سے ہم دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے تعلق قائم کرتے ہیں کسی کو اپنی بات سمجھاتے ہیں تو وہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو لینگ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے روبینہ اس وقت کلاس میں ہے تو یہ کسی کو سمجھانے کے لیے ترسیل کرنے کے لیے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے یہ لینگ کا کام ہے یہ لینگویج کرتی ہے یہ کام اور دوسرا اس کا حصہ ہے پیرول یعنی اس میں بولے جانے والا کوئی بھی واقعہ جو زبان کی جامعہ نظام کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا اور اس کے اندر ہی خلق ہوتا ہے یعنی ایسی چیز کو پیرول کہا جائے گا جو کہ مکمل نظام کا دھانچہ لیے ہوئے ہی ہو اور اس کے اندر ہی وہ وجود میں بھی آ رہا ہو یہ زبان کے جامعہ نظام کی محض انفرادی مثال ہے اور یہ کسی واحد فرد کے تکلم یعنی بول چار میں وقوع پذیر ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے تر ہوں اب کچھ لوگ اس کو تارہم بولتے ہیں کچھ لوگ تر ہم اور کچھ لوگ تر ہوں تو یہ جو تلفظ کا فرق ہے اس کو پیرول کہا جائے گا اور یہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ پیرول کا تعلق کسی فرد واحد سے ہوتا ہے جبکہ لینگویج کا تعلق پوری لینگویج سے ہوتا ہے اور یہ گفتار ہے یعنی بولی جانے والی زبان زبان کا استعمال تکلم جو بولنے والے کی پہنچ میں ہے اس کے پیچھے لینگ ہوتی ہے جس طرح سے شعور کے پیچھے لا شعور ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہم پیوست ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تلفظ کے فرق کو پیرول کہا جائے گا لیکن یہ بات یاد رہے کہ لینگویج کا صرف وہ حصہ ہی اصل لینگویج سے متعلق ہوگا جس کو درست پر نونسی ایٹ کیا گیا ہو اب سوسر کا فرسوہ لسان ڈسکس کر لیتے ہیں اس حوالے سے ڈاٹر گوپی چند نارنگ سوسر کے فرسوہ لسان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کو کوٹیشن کے دور پر لکھیں سوسر کے فرسوہ لسان کا ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ سوسر نے اس خیال کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا کہ زبان لفظوں کے ایسے مجموعے کا نام ہے جس کا بنیادی مقصد اشیاء کو نام دینا ہے سوسر کے فرسوے کی روح سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ لفظ ایسے مظہر ہیں جو اشیاء سے مطابقت رکھتے ہیں اس کا کہنا ہے کہ لفظ محض نشان سائن ہے خواہ یہ بولا جائے یا لکھا جائے جو دو طرفوں پر مشتمل ہے کاغذ کے دو طرفوں کی طرح نشان کی ایک طرف کو سگنیفائر معنی نما کہتا ہے دوسری طرف کو سگنیفائیڈ تصور معنی کا نام دیتا ہے زبان کے جس تصور کو سوسر نیرت کر دیا اس کو یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے ورڈ یز ایکول ٹو ٹھنگ یعنی لفظ جو ہے وہ شیع ہے اس کے بجائے سوسر زبان کے جس مارڈل کو پیش کرتا ہے وہ یوں ہے سگنیفائر معنی نما اور تصور معنی ایز ایکول ٹو نشان ظاہر ہے سوسر کے اس مارڈل میں شیعہ کے لئے کوئی جگہ نہیں یعنی زبان میں لفظ معنی رکھتے ہیں اس لئے نہیں کہ لفظ کا شیعہ سے ایک اور ایک کا رشتہ ہے بلکہ اس لئے کہ لفظ رشتوں کے جامعہ نظام کا حصہ ہے یہاں پر اس پوٹیشن کو اینڈ کر رہے ہیں اب آپ کو سمجھانے کے لئے میں اس کی مزید وضاحت کرتی ہوں اصل میں شروع میں یہ تصور تھا کہ چیزوں کے نام ان کی ساخ یا جسامت کے حساب سے رکھے جاتے تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شیعہ کو شیعہ اس کی جسامت کی وجہ سے کہا جاتا ہے یا اس کی ساخت کی وجہ سے لیکن سوسر نے اس تصور کو بلکہ رد کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ کسی بھی چیز کا کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزوں کے ناموں اور ان چیزوں کی ساخت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے یہ محض لوگوں نے ایک چیز کو دوسری چیز سے علیہ دا طور پر جاننے یا سمجھنے کے لئے اپنے طور پر کچھ چیزوں کو مختلف نام دے دیئے ہیں اور ہر چیز کا نام دوسری چیز سے الگ ہے اس حوالے سے ڈاکٹر ناصر عواز نیر اپنے مضمون ساختیات اور ساختیاتی تنقید میں الفاظ اور اشیاء کے تعلق کی وضاحت کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں اس کو کوٹیشن کے طور پر لکھیں جب کسی شیع کی نمائندگی کے لئے کوئی لفظ بولا جائے تو اس شیع کا حقیقی فطرت اور داخلی خاصیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دھوان اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ آگ جل رہی ہے مگر لسانی نشان کے معنی نما اور معنی میں اشتہ نہ مشابہت کا ہے اور نہ علت کا بلکہ یہ منمانہ اور رواجی کنونشنل ہے پورٹریٹ کو پورٹریٹ کہنا کنونشنل ہے آگ کو آتش نار یا فائر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے آگ اور اس کے ناموں میں کوئی فطری مماثلت اور مشابہت نہیں پائی جاتی اشیاء کو نام دینے میں ہر معاشرہ آزاد ہے یہاں پر اسکوٹیشن کوئنٹ کر دیں اس کو مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ شاعری جذباتو احساسات کا نام ہے اس میں شعوری اور لا شعوری اناثر کار فرما ہوتے ہیں لیکن صافتیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شاعری کی ایک خاص صافت ہے جس میں الفاظ بزاتے خود کچھ نہیں بلکہ ان کے آپس کے ملاب ہی سے کوئی مقوم نکلتا ہے یہ الفاظ زبان ہی کی بدورت ہمیں سمجھ میں آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ساختیات کا تعلق زبان کے ساتھ ہے مثال کے دور پر غالب کا یہ شیر دیکھیں کہتے ہیں غمِ حسطی کا آصد کس سے ہو جزمر کے علاج شما ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک اب ساختیات میں ساخت کے باہر میں رشتوں کے نظام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہترین مثال ہے رنگ کلر کے معنی دیتا ہے اب اگر غالب کے اس شیر میں رنگ کو اپرے مقصود مانو یعنی کلر کے مانو میں لیا جائے تو اس شیر کا مقوم کچھ بھی نہیں رہے گا یہاں پر رنگ سے مراد اگر صورتحال کو لیا جائے تو مقوم کی بضاحت ہو جائے گی تو ساختیات کی روح سے ہم رنگ کو حال اور صورتحال کے مانو میں لیں گے نہ کہ کلر کے مانو میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر وزیر آگا اپنے مضمون ساختیات اور سائنس میں ساختیے کو مثالوں سے واضح کرتے ہیں اس کو کوٹیشن کے طور پر لکھیں بحثیت مجموعی ساختیے کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہے کہ ساختیے کے دو چہرے ہیں ایک وہ جو باہر کی طرف ہے اور دکھائی دیتا ہے دوسرا جو اندر کی طرف ہے اور نظر نہیں آتا مگر جس کی موجودگی کا علم ظاہر چہرے کی کارکردگی سے بخوبی ہو جاتا ہے ساختیے کا ظاہر چہرہ رشتوں کا ایک جال ہے جس میں اشیاء ہما وقت ایک دوسری سے جڑتی اور الگ ہوتی رہتی ہیں سوسر نے اسے زبان لینگویج کہا تھا اور اس کے عملی ظاہر کو گفتار پیروڑ کا نام دیا تھا دراصل مخفی چہرہ بجائے خود ایک سسٹم یا کورڈ ہے جو دو طرح کے رشتوں پر مشتمل ہے ایک مثال سے ان دونوں کے فرق کو بہ آسانی گریفت میں لیا جا سکتا ہے وہ اس طرح کہ جب آپ کسی ریسٹوران میں کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں تو بیٹھر آپ کے سامنے مینیوں لاکر رکھ دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کھانے کی دو مدیں کیٹیگریز ہیں ایک اوپر سے نیچے دوسری بائیں سے دائیں پہلی فرسٹ میں کھانے کی مختلف اقسام درج ہیں مثلاً سوپ چاول سالن میٹھا وغیرہ یہ سنٹیگمیٹک فرسٹ ہے جس میں مختلف کھانے ایک سیکنس بناتے ہیں بائیں سے دائیں طرف لکھی گئی فرسٹ میں کھانے کی ہر قسم کے سامنے اس کے متبادل نمونے درج ہیں مثلاً سوپ کے سامنے ٹماٹر سوپ کورن سوپ مرک سوپ وغیرہ آپ کو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے یہ پرگمیٹک فرسٹ ہے جو انتخاب کی بنیاد پر استوار ہے زبان کا اسٹرکچر اسے سے مشابہ ہے کیونکہ اس میں ایک خط الفاظ کے باہمی فرق کو اجاگر کرتا ہے جبکہ دوسرا خط ان کی پیوستگی کو یوں زبان سیلیکشن اور کمبینیشن کے دوگونہ عمل سے مرتب ہو کر ایک ساحتیہ بناتی ہے یہاں پر اسکوٹیشن کو اینڈ کر دیں یہ تھی ساحتیات کی تعریف اپنی آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ساحتیاتی تنقید کے حوالے سے اگر آپ کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا کسی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کوئی قوشنز ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لے کر پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ڈسکریپشن میں ایک لنک دیا ہے وہاں پر جا کر مزید انفرمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں پوچھ رہیے ہزتے مسکراتے رہیے اپنے والدین کا خیار رکھئے حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ